مزکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ ریتو دومر ملٹنگ کی شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ملے بانوے ہزار اکھتر نئی کورونا کی کیس پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو چھتیس لوگوں کی کورونا وائرس سے موت ہو چکی ہے اور اب تک اٹھاریس لاکھ چھالیس ہزار چار سو اٹھائیس لوگوں میں کورونا وائرس پائے گیا ہے یعنی کہ نو لاکھ چھاسی ہزار پانسو اٹھانوے کورونا کے اس وقت دیش میں ایکٹیف کیس ہے اور وہیں سیتس لاکھ اسی ہزار ایک سو آٹھ لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک ہو چکے ہیں اور دیش بھر میں ٹھیک جو ہو چکے ہیں ان کا جو آنکڑا ہے سیتس لاکھ اسی ہزار ایک سو آٹھ وہیں اناسی ہزار ساتھ سو بائس لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے اب تک دیش میں ان کی موت ہو چکی ہے تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو چھتیس لوگوں کی موت کورونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے اور اب تک ارتالیس لاکھ چھاسی ہزار چار سو اٹھائیس لوگوں میں کورونا وائرس کا سنکرمن پائے گیا ہے تو لگتار کورونا کا سنکرمن بڑھتا جا رہا ہے اور روز نئے آنکڑے سامنے آتے ہیں خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ نیوز ون انڈیا کے ایسوسیٹ ایڈیٹر بریجے شریف واسطف ججو چکے ہیں بریجے شریف لگتار کورونا سنکرمن بڑھتا جا رہا ہے روز ایک نیا آنکڑا سامنے آتا ہے اور ایسے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر انلاک کے پرکریا شروع ہو گئی ہے سارے کام کیے جا رہے ہیں لوگڈاؤن آب دیش میں رہا نہیں ہے آکڑے روز بڑھتے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی جو پریشانے والی بات یہ ہے کہ جو لوگوں میں ڈر ہے جو پہلے ایک ڈر تھا کہ ہاں کورونا ہے باہر نہیں نکلنا ہے ماسک لگا کے نکلنا ہے سانیٹائیجیشن رکھنا ہے گیپ رکھنا ہے دوری رکھنی ہے وہ اب دکھنا کم ہو گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ریتو کی لوگوں نے اسے اب نیتی مانتیا یہ ماننے لگے ہیں لوگ کہ آپ اسی کے ساتھ آپ کو جینے کی عادت ڈالنی ہوگی لیکن اگر آپ اسی کے ساتھ آپ جینے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ تو پرکاوسنس لینا ہوگا کیونکہ اگر آپ لاپروہی بڑھتیں گے تو آپ کا اس کا جو حامیاجہ ہے وہ آپ کو گمدھیر طریقے سے بھگتنا پڑھ سکتا ہے اس لئے اس کے لاپروہی کی کہیں کوئی جگہ نہیں بچتی کوئی جو ہے جرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس سیجی کے ساتھ آکڑے بڑھ رہے ہیں وہ لگاتار در پیدا کر رہے ہیں وہ لگاتار چنتائیں بڑھا رہے ہیں یہ لگ رہا ہے کہ آکڑے تہاں چاہ کر کے تھمے گا یہ کرونا کا آکڑہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مانا جا رہا تھا کہ چلیے مائی جون تک آتے آتے یہ ختم ہو جائے گا باریس ہوگی اس کے بعد ختم ہو جائے گا لیکن اب باریس بھی لگ بھگ سماپن کی طرف سے اور انکرمن کا دائرہ یہ ہے کہ دھگ نی تگری رفتار کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس وقت لگ بھگ ایک لاکھ کیسے پرسیدین آ رہے ہیں تو ایسے میں اگر ایک لاکھ کیسے پرسیدین آ رہے ہیں تو پھر اب آپ مانئے کہ آپ کے پاس کتنی جٹل سمسے آپ کے ساتھ کھڑی ہے ایک ہزار موتیں بھی پرسیدین ہو رہی ہیں تو پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ موتیں بھی کم ہو رہی ہو تو اوہرال اگر دیکھا جائے تو کمتہ بہنہ لاجمی ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کسرہ لگاتار بنتا جا رہا ہے اور دیت میں کئی جگہ پر سیرو سروے کیے گئے اور سیرو سروے کی جو ریپورٹ آئی ہے اگر بھارت کی بات کرے تو پوائنٹ سیویں پرسیدین سیرو سروے کی ریپورٹ آئی ہے یعنی کہ جو سیرو جیکل سروے ہوتا ہے وہ کمیٹی سپرینڈ کو لے کر کے ہوتا ہے کس کس علاقے میں کتنا کمیٹی سپرینڈ ہوا تو اگر بھارت کی بات کرے تو یوں تو آپ کو پرسنٹیج بہت کم دکھائی دے گا لیکن اگر ایک تو چالیس کروڑ آبادی میں اگر آپ کا لگ ساگ ایک پرسنٹ کے آس پاس آپ کا سیرو لوجیکل جو ہے سروے بتاتا ہے کہ کمیٹی لیویل پر سپرینڈ ہو گیا ہے تو یہ ایک کنتہ کی بات ہے یہ دنیا کے تمام ملکوں سے کافی زیادہ ہے تو اس لیے زیادہ سمسیا ہے تو ایسے میں دیکھا جائے تو اس میں جرہ سے بھی لاپروہی جان لیوہ ہو سکتی ہے ایسے میں خود کو پرکوسنٹ لینا ہوگا خود کو جو ہے سوسل ڈیسٹینسنگ کا پالند کرنا ہوگا اور سرکار کو کوشیس یہ کرنی ہوگی کہ موٹالیٹی ریٹ کو لگاتار کم سے کم کیا جا سکتے اس کے سیوا پلحال کوئی اور بکلک دکھائی نہیں دیتا جی جی اپنی سرکشہ اپنے ہاتھ پہ ہے بجیے جی یہ بات تو آپ نے بلکل ٹھیک کہی کہ ہمیں ستر کا خود رہنا ہوگا لیکن ابھی سیرو سروے کی آپ بات کر رہے تھے سیرو سروے میں کمیونٹی سپریٹ کو دکھا جاتا ہے ساتھ میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے سیرو سروے میں جو ابھی تک کیے گئے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کورونا ہوا پتا بھی نہیں چلا اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے یعنی کہ ہمارے پاس جو آکڑا ابھی تک چل رہا ہے وہ آکڑا وہ ہے کہ جو لوگ سنکرمت ہوئے ہیں ان کا علاج چلا ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں یا سنکرمت اس وقت ہیں یہ ایکٹیو کیس ہیں لیکن سیرو سروے میں وہ لوگ بھی سامنے آئے جن کو کورونا سنکرمت ہوا ہے لیکن ان کو جانکاری بھی نہیں ہے لیکن وہ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا ایمیونٹی لیول بہت سٹرانگ تھا اگر ہم یہ بھی چیزیں دیکھیں کیونکہ ایک طریقے سے بھارت میں اس طرح کی جو یہاں پر اس وقت جو محول ہے جس طرح کا پریہ ورن ہے جس طرح کا واتہ ورن ہے اس کی حساب سے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا جو ایمیونٹی لیول ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے وہ لوگ ان کا جو شریر ہوتا ہے وہ خود ہی کورونا سے نپٹنے میں سکشم ہوتا ہے تو سیرو سروے میں یہ چیز بھی دیکھی گئی ہیں اگر وہ نہیں ہوتا ہے یا پھر ایسے لوگ پیڑت ہو جاتے کورونا سے اگر ان کی جو باڈی ہے وہ نہیں لڑ پاتی تو پھر یہ آخرہ کہاں جاتا دیکھیں ریتو سب سے بڑی بات ہے اس کا سب سے بڑا دہرن ہے ممبئی کا دھاراوی دھاراوی ایسیا کی سب سے بڑا سلمیریہ ہے اور جس طریقے سے دھاراوی میں سرواتی دور پر سنکرمان نے اپنی رفتار پکڑی اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پر کابو میں کیا گیا اس سے زیادہ جروری یہ ہے کہ وہاں پر کابو میں آیا کیسے بلکل سرکار تو اپنے آپ میں اگر وہ سکشم ہوتی تو آج بھی روک لیتی لیکن دراصل اس کے پیچھے وجہ صرف یہی تھی کہ دھاراوی جیسے علاقوں میں بھی لوگوں کا جو ایمینٹی لیول تھا وہ کمپرٹیبلی اس ہائی کلاس سے زیادہ بہتر تھا کیونکہ ہمارے دیس میں نون ہائیجینک کلچر ایک بڑے لیول پر ہے اور وہی ایمینٹی لیول کو بوشٹ اپ بھی کر رہا ہے اس لئے کچھتک گنیمت اس بات کو لے کر کے ہے کہ کلم ایریوں میں کرونا اس نے بڑے لیول پر نہیں اپنی پہنچت جاتا پایا ورنہ حالات اور زیادہ بورے ہوتے تو کچھ حد تک تو پریشتتیاں بھی ہمارے انکول ہیں کچھ حد تک ہمارے بیس کا جو واتاورن ہے یا پھر جس طرح کا نون ہائیجینک کلچر ہے وہ کافی حد تک ہمارے ایلیے مددگار ہے انتہائی اسی بھی اور زیادہ بھائیابہ ہوتی لیکن اس سے یہ نہیں مانا جانا چاہیے کہ خطرہ کیا ایسے میں پوری ایتیات بڑھتنا بہت جروری ہے بلکل تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت دھنیواز بریجیشری لگتار کورونا سنکرمنٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اگر ایتیات کے طور پر ہم سترک نہیں رہے تو اس کے جو پرنام ہے وہ واقعی خطرناک ہو سکتے ہیں تو فلال یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سے بریک کا جلد حاضر ہوتے ہیں